بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجنائز سبق نمبر ایک مجید کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑتا ہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن موت یقینی ہے مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ اہم ترین مرحلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ناش کو گھر میں تو رکھا نہیں جا سکتا یقیناً اسے کہی نہ کہی منتقل کیا جائے گا تو اب اس بارے میں طریقے مختلف ہو گئے پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مردے کی ناش کو حرام خور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو منٹوں میں اس کی تکیا بوٹی کر ڈالتے ہیں اور ہمارے برادران وطن ہندو نے اپنے مردوں کی ناشوں کو آگ میں جلانے کا طریقہ اپنایا جس کی راک کو دریاؤں میں بھا دیا جاتا ہے لیکن تمام معروف آسمانی مذاہب کے یہاں مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ ہیں اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ حادثہ قتل رونومہ ہوا اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو حیران ہوا کہ بھائی کی ناش کو کہاں ٹھکانے لگائے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی رہنمائی کے لیے کوئے کو بھیجا جس نے اپنے عمل سے اسے دفن کا طریقہ بتایا قرآن پاک میں رشاد خداوندی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ الْيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْأَتَ خِي قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِتْلَ هَادَ الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَتَ خِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ سورہ معیدہ آیت نمبر 31 پھر بھیجا اللہ نے ایک کووا جو کریتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھلاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کووے کے کہ میں چھپاؤ لاش اپنے بھائی کی پھر لگا پشتانے اسی وقت سے امواد کی تتفین کا سلسلہ جاری ہوا اور یہ طریقہ ضرورت ماحول عزت اور تقریم ہر اعتبار سے این مناسب تھا چنانچہ اسلام جو دین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے بڑا علم بردار ہے اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو نہ صریف یہ کہ تتفین کا حکم دیا بلکہ نہائیت عزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور پھر نماز جنازہ کے مسائل واضح طور پر بتائے ہیں امواد کے بارے میں اسلامی ہدایت انتہائی روشن اور حد درجہ قابل قدر ہیں اسلام نے مرض الموت سے لے کر تتفین تک ہر طرح کی نذاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے احکامات دیئے ہیں جس میں ہر ہر سطح پر انسانیت کے احترام کے جھلکیاں نظر آتی ہیں اسلام کے نظر میں انسانی بدن انتہائی قابل احترام ہے زندگی میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا اور ملنے کے بعد بھی اس کی بے وقعتی سے احتراز کرنا ضروری ہوگا اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصر عظم المیتی کا قصری حیہ ابودعو الشریف میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا یعنی جس طرح سے ایک زندہ انسان کو ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے اسلام نے یہاں تک مردوں کے احترام کی تلقین کی کہ کسی قبر پر بیٹھنے تک کو نہائیت ناپسند سمجھا گیا ہے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَن يَجْلِسَ أَحْدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَنَحْرِقُ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ اَيَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچائے یا اس بات سے بہتا رہ کے کسی قبر پر بیٹھے ابودعو الشریف الغرض اسلام کی بے نظیر تعلیمات زندگی اور موت ہر حالت میں انسانیت کے احترام کی تلقین کرتی ہے لہٰذا ہم ترطیب وار کتاب الجنائس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے محمودیہ چینل سے پیش کرنے کی آئندہ کوشش کریں گے شامیل عبادت ہے